رب مافیا مشکل کی گھڑی میں بھی باز نہ آیا کرونا وائرس کے باعث ملک میں جاری لوگ ڈاؤن کے دوران لاہور میں آٹا نایاب ہو گیا جبکہ دالوں کی قیمتوں میں بھی 32 سے 58 روپے فی کیلو تک اضافہ کر دیا گیا دنیا کرونا وائرس سے نمٹنے میں الجی ہے اور لاہور میں اشیاء ضروریہ کی قیمتیں بڑھنے لگی دالیں چینی اور آٹا مارکٹ میں مہنگے داموں بکھنے لگا جبکہ کئی دکانوں اور چکیوں پر آٹا دستیاب ہی نہیں لاہور میں دالوں چینی اور آٹے کی سپلائے کم ہو گئی جس پر منافع خوروں نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور دالوں کی قیمت میں 32 سے 58 روپے فی کیلو جبکہ چینی 10 روپے کلو تک مہنگی کر دی دال چنہ 118 روپے سے بڑھ کر فی کیلو 850 روپے دال ماش 42 روپے فی کیلو مہنگی ہونے کے بعد 240 روپے میں فروخت ہونے لگی دال مون کی قیمت میں 58 روپے کے اضافے کے بعد نیا ریٹس 207 روپے فی کیلو جبکہ چینی 75 کی بجائے 85 روپے فی کیلو میں دستیاب ہے دوسری جانب آٹے کا بہران بھی سر اٹھانے لگا ہے اور شہر کی کئی مقامات پر چکیوں اور دکانوں میں آٹا دستیاب ہی نہیں چکی مالکان اور دکانداروں کا کہنا ہے کہ گندوں مہنگی اور سپلائے کم ہے آٹا جتنا بھی ہو فوری بک رہا ہے ترجمان زلی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ایسی آئی ضروریہ مہنگی بیشنے والوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں میجسٹریٹس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں